اس محفل کو سجائی گئی اللہ تعالی اپنے محبوب کے صدقے اس سے محفل کو قبول فرمائے جنہوں نے بھی حصہ لیا ہے اللہ ان کے حصہ لینے کو قبول فرمائے مسکراتے ہیں وہ چہرے نگاہوں کے سامنے ہیں عدب کے ساتھ محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ آپ محفل رسول میں بیٹھئے مجھے ایک بات کی بہت خوشی ہوئی آج کہ ہمارے کسی بھائی نے کہا کہ تقریر اور ہونی چاہیے قسم خدا کی بتا رہا ہوں مجھے بہت خوشی ہوئی یہ سن کر ورنہ آج کل کا حال تو یہ ہے ہمارے جلسوں کا کہ تقریر کے لیے جیسے ہی مقرر آئے گا 50% سے زیادہ مجمع جو ہے خالی ہو جاتا ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ بچوں نے خلوص کے ساتھ اس پروگرام کو سجایا ہے کفی لمبر صاحب ہندوستان کے بہت بڑے نقیب ہیں اس وقت بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں اللہ اور برکتیں عطا فرمائے ان سے پوچھئے کہ یہ آپ کو بتائیں گے کہ آج کے جلسے میں ایک الگ سی روحانیت ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سبوں کا یہ خلوص ہے کہ آپ عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کے محبتوں سے سن رہے ہیں محبتوں سے نواز رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے آپ گھبرائی احمد میرے بعد ایک بہت بڑے خطیب حضرت علامہ فرقان منظری بریلی شریف کچھ ہی دیر میں ان کی تشریف آوری ہوگی ان کا بھی خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے بہت کم وقت میں اچھی گفتگو کر گئے حضرت علامہ غلام ربانی فیضی صاحب جی جی گفتگو کر گئے جی اچھا ہے جی 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 اچھا ہے اور آپ نے بہت عقیدت سے سنا ماشاءاللہ ہمارے علماء اکرام کی خوبصورت جماعت ممبر شریف پر موجود ہے یہ علماء اہل سنت ہیں یہ سرکار مجاہد ملت سرکار آلہ حضرت سرکار غوث پاک سرکار خواج غریب نواز کے سچے دیوانے ہیں ان علماء کو اللہ خوش رکھے اللہ سلامت رکھے ہمارے صدر جلسہ حضرت علامہ صغیر صحاب عشاء سے لے کر پریشان ہیں اور پریشان اس لئے ہے کہ جلدی سے شاعر کو لے چلو جلدی سے مقرر کوشت پلے چلو ہمارا مجموعہ چکا ہے مجھے بہت خوشی ہوئی میں نے کہا الحمدللہ چلیے امام صاحب نے کافی محبتیں پیش کی ہیں اور عوام کے دلوں میں ان کے لئے بہت محبت ہے بڑی اچھی بات ہے آپ علماء کرام سے محبت کیجئے انشاءاللہ اس کا صلح آپ کو ضرور ملے گا چند شیر پیش کروں گا میں ایک مطلع اور کچھ شیر پڑھنا چاہتا ہوں بالکل ایک چھوٹی بہر میں محبت سے سماعت کیجئے پھر ایک مطلع اور کچھ شیر سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں آپ کو سنانے کی میں کوشش کروں گا سارا مجموع محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ ایک بار اور دروشریف پڑھ لیجئے پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا اور قسم دے دے کے کھلاتا ہے پیلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا اور عالی حضرت ایک جگہ کہتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا تیرا یہ سرکار عالی حضرت کے اشار تھے اور سرکار عالی حضرت کے دیوانوں کے بیچ پڑھا گیا ایک مطلع پڑھتا ہوں سنیے گا کہہ دے سبحانہ اللہ